خاتون کو ٹریس بھی نہیں کیا گیا کہ وہ رہائشی کہاں کی ہے وہ کیا کرتی ہے اس کی عمر کیا ہے کیا یہ سب کچھ ڈیٹیلز پتہ چل سکی ہیں اجمیل سے پلیس جو ہے وہ ٹریس کرنے کی کوششی کر رہی ہے لیکن پلیس ابھی تک رات کی جو ہے وہ اطلاع تھی کہ پلیس کو جو ہے پلیس اطلاع ملتی ہے خاتون کان کی ریچی ہے پورا ڈیٹس قاتل کر لیا گیا لیکن تاہل پلیس نے اس کو برسار نہیں کیا اور ابھی یہ بھی اطلاعات مصول ہو رہی ہیں کہ شاید وہ اپنی بوری زمانت بھی کروا لے گی اس مقدمے میں خاتون ہونے کے نسبت خاتون ہونے کی وجہ سے اس کی جو بوری زمانت بھی ہو جائے گی چلو ٹھیک ہے وہ بوری زمانت ہو جائے اس کے بعد اس کی زمانت جو ہے وہ خارج کروا ہی جائے اس کو جو ہے جس کے جو ایسے یار ہے جو دیگر شواہد ہیں وہ دارت میں پیش کر کے اس کی جو ہے وہ زمانت خارج کروا کے اس کو شاملے تفتیش کیا جائے کہ اس نے ایسا یہ عمل یہ گنونہ جرم کیا ہے یہ سیدھا طرح اگر دیکھا جائے تو یہ قتل ہے کہ جو ہے دو نوجوان لڑکوں کو گاری کے نیچے رون دونا اور اگر آپ کو پرافل گاڑی نہیں چلانی آتی تو آپ گاری لے کر روڑ پر کیوں نکلی ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ اسی طرح کا واقعہ چند روز پہلے کراچی میں بھی پیش آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی شوشل میڈیا پر وہ واقعہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا لیکن اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی پانچ کور روپے دے کر جو ہے وہ صلاح ہوگی مدعیوں کے پیسے دے گی اس طرح کے واقعہ میں یہ بہت خرشہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ صلاح ہو جاتی ہے اور صلاح میں اہم کردار جو ہے ان تفتیشی افسران کا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مدعی پارٹی پر دیتے ہیں کہ جی اس کیس میں ہونا کچھ نہیں ہے کتون ہے اس کی بیل ہو جانی ہے آپ جو ہے وہ صلاح کر لیں آپ کو پیسے مر رہے ہیں بعد میں یہ بھی نہیں ملنے تو پھر مدعی پارٹی جو ہے وہ پیسوں کے لالے سے بھی آ جاتی ہے یہ کچھ پریشر ہوتا ہے کوئی دباؤ ہوتا ہے تو یہ اہم چیزیں ہیں اگر اس کیس میں میریٹ پر چلا نہ ہو تو اس کیس بھی لیکن اگر ایسے ہی ہوتا رہے گا مدصر تو ایسے تو جو انسانی جانے ہیں وہ تو ویلیویبل ہی نہیں رہیں گی پھر کوئی بھی آئے گا کسی کو بھی ٹکر مارے گا اپنی گاڑی کے نیچے کچھ لے گا اور چلا جائے گا اس کو پتا ہوگا کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی ہے ہم جو ہے نا جو ان لوگوں کو جو دوسری پارٹی ہے اس کو پیسے دیں گے اور اپنی جان چھڑوا لیں گے یہ تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا پھر ہمارے ق ملکل ایسے ہی ہے اگر اس طرح کے واقعات میں خاص طرح پر ٹرافک حادثات میں سزا ہو تو پر اپن پر سزا ہو تو میرے خیال میں اس طرح کے واقعات جو ٹرافک حادثات میں ہوتے ہیں لوگوں کی قیمتی جانب کا زیادہ ہوتا ہے تو یہ بہت حد تک کم ہو جائیں لیکن کیونکہ سزا بہت کم ہوتی ہے معافی طلاف ہی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات میں آئے روز وافا دیکھنوں کو ملے گا یہ کام نہیں ہوں گا یہ بڑھتے جائیں گے ملے گا